ہماری چرچہ جو تھی وہ ہے ایلومینیم کے بارے میں چل رہی تھی ہماری میٹلرژیو چل رہی تھی وہ ایلومینیم کی میٹلرژی چل رہی تھی ایلومینیم کی میٹلرژی میں ہم نے لاش ٹاپک جو ہے وہ سارپیک میتھڈ پڑھا تھا سارپیک میتھڈ کے بعد بددت اپچین کی قریا کے دورہ ایلومینیم کو پرابت کرنے کی قریا ویدی کے بارے میں ہم نے بات کر لی تھی یہاں تک آپ نے یہ جان لیا تھا کہ ہم باکسائٹ سے پہلے ایلومینیم کے نرمان کا کاری کرتے ہیں اور پھر ایلومینیم کے اپچین کا کاری کر کر ہم پرموکروب سے پائے جانے والے آپ کے ایلومینیم کا اپچین کرنے کے بعد ایلومینیم کو پرابت کرنے کا کاری کرتے ہیں لیکن ایلومینیم کے سودھن کی بارے میں بات ہوتی ہے ہم جو وہاں پر پرابت کر رہے تھے وہ انٹھانے پتیفت کی آس پاس پرموکروب سے ایلومینیم پرابت ہو رہا تھا لیکن ہمارا جو میٹلرزی کا عدیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ادھک سے ادھک ماطلہ میں پرموکروب سے دھاتو کو ایش کے سر پرابت کرنے کی کریا کو کرنا اور بہت سستے پرکرم میں کرنا تو اسی کرم میں ہم آج جو ٹاپک پڑھیں گے جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایلومینیم کے سودھن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ایلومینیم کے سودھن کے انترکت جو بات آتی ہے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے سننا اور سمجھنا ہے آپ کو ایلومینیم کے سودھن کے بارے میں بات آتی ہے تو ایلومینیم کا سودھن جو ہے وائے ہوب کی ایلومینیم کا سودھن جو ہے وائے ہوب کی بدت اگھٹنی بدھی دوارہ کیا جاتا ہے اس بدھی میں کاربن کا لگا ہوا اسطر ہوتا ہے ایک لوہے کا ٹینک ہوتا ہے بڑا اس میں کاربن کا پرموکروب سے ایک اسطر جو ہوتا ہے وہ لگی رہنے کا کیا کرتا ہے کاری کرتا ہے اس ٹینک میں گھنٹو کے آدھار پر تین درب کی جو پرتیں ہوتی ہیں وہ پسٹ رہنے کا کاری کرتی ہیں یہاں تک میں پھر سے اپنی بات کو دور آ رہا ہوں سب لوگ بھیلے بڑے دھیان سے سن لیجئے گا الیمینیم کا سودھن جس ودھی کے دورہ کیا جاتا ہے اس کو ہم ہوب کی بددت اب گھٹنی ودھی کے نام سے کیا کرتے ہیں جانتے ہیں اس ودھی میں کاربن کا بنا ہوا ایک استر ہوتا ہے جو ایک پرمک ر Pew سے لوہے کے بنے ہوئے ٹینک کی انترگت لگے رہنے کا کیا کرتا ہے کاری کرتا ہے اس لوہے کے ٹینک میں جو پائے جانے والی پرمک رو سے ہمارے درب ہوتے ہیں اپنے گھنٹو کے آدھار پر تین پرتوں کے انترگت اپست رہنے کا کیا کرتے ہیں کاری کرتے ہیں کنڈیشن سب سے پہلی اس میں سب سے نیچے گلت اشدھ الیمینیوم جو ہوتا ہے وہ اپست رہنے کا کاری کرتا ہے سب سے نیچے کی جو پرت ہوگی اس میں اشدھ ایلومینیم جو ہوگا وہ ہے گلت عبستہ میں اپسید رہنے کا کیا کرتا ہے کاری کرتا ہے مدھ کی اپرت میں سوڈیم بیریم اور ایلومینیم فلورائیڈ کی گلت مشرن کی جو ہوتی ہے پرت اپسید ہوتی ہے جو پائے جانے والا آپ کا پرموک روک سے مدھ کی پرت ہوگا اس میں سوڈیم ہوگا بیریم ہوگا اور الیومینیوم فلورائیڈ کی پرمک رو سے پائے جانے والی جو پرت ہوتی ہے گلت مشرن کی جو پرت ہوتی ہے وہ اوپاسد رہنے کا کیا کرتی ہے کاری کرتی ہے سب سے نیچے کس کی پرت ہے اشد الیومینیوم کی مد میں کس کی پرت ہے سوڈیم بیریم اور پائے جانے والے آپ کے الیومینیوم فلورائیڈ کے گلت مشرن کی پرت اور سب سے اوپر کی جو پرت ہوتی ہے وہ پرمک رو سے پائے جانے والے ایلومینیم سے مل کر بنی رہنے کا کیا کرتی ہے کاری کرتی ہے اس بیدھی میں اشد ایلومینیم کی جو پرت ہوتی ہے جو سب سے نیچے کی پرت ہے اشد ایلومینیم کی پرت جو سب سے نیچے کی اور اپسید رہتی ہے وہاں اینور کی کلیا میں کیا کرتی ہے بھاگ لیتی ہے جبکہ سب سے شد ایلومینیم کی پرت جو سب سے اوپر کی طرف اپسید رہنے کا کاری کرتی ہے وائف پرمک روپ سے کیتھوڈ کے روپ میں کیا کرتی ہے کاری کرتی ہے تتھا جو مدھ میں اوپاستے سوڈیم بیریم اور پایا جانے والا ایلیومینیم کا جو مشنن ہے وائف پرمک روپ سے بددو تب گھٹے کے روپ میں کیا کرتا ہے کاری کرتا ہے پایا جانے والے سدھے ایلیومینیم کی پرت میں سدھے ایلیومینیم کی پرت کہاں تھی سب سے اوپر تو سدھے ایلیومینیم کی پرت میں گریفائٹ کی جو چھڑے ہوتی ہیں وہ لٹکنے کا کیا کرتی ہیں کاری کرتی ہیں اشد ایلومینیم کی پرت کے سمپرک میں اپستیت یعنی دو پرتیں ہوں گئیں ایک ہو گئی سد ایلومینیم کی پرت جو سب سے اوپر ہے ایک اشد ایلومینیم کی پرت تو جو سد ایلومینیم کی پرت ہوتی ہے اس میں گریفائٹ کی روڈ جو ہوتی ہے وہ اس پرکار سے پرمکروپ سے لٹکی رہنے کا کیا کرتی ہے کاری کرتی ہے اور نیچے کی طرف جو پائے جانے والی آپ کی اشد ایلومینیوم کی جو پرت ہے سد ایلومینیوم کی پرت میں کس کی پرت ہو گئی کس کی پائے جانے والی روڈ ہو گئی گریفائٹ کی روڈ ہو گئی اور جو پائے جانے والے اشد ایلومینیوم کی پرت ہے اس میں پرموکروپ سے پائے جانے والی جو آپ کی ایک روڈ اپسید رہنے کا کاری کرتی ہے پائے جانے والی پرموکروپ سے اس روڈ کے انترگت دو دھاتوں ہیں کاؤپر اور ایلومینیم میں شدھاتو کی بنی ہوئی ایک چالک چھنے جو ہوتی ہیں وہ اپسید رہنے کا کیا کرتی ہیں کاری کرتی ہیں یہاں تک پھر سے دور آلو پوری چیز پورے دماغ میں لوہے کا ایک ٹینک ہوگا اس پہ کاربن کا اصطر لگا ہوگا اس ٹینک میں درب جو ہوگا وہ ہے تین پرتوں کے انترگت اپنے گھنٹوں کے آدھار پر اپسید رہنے کا کاری کرے گا سب سے نیچے کا جو پائے جانے والا پر اپنے 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 پ مدھ میں اپس سے سوڈیم بیریم اور پائے جانے والے ایلومینیم کا گلت مشنن ہوتا ہے بددہ تب گھٹے کا کیا کرتا ہے کاری کرتا ہے کتنی بات کلیر ہو گئی پھر سدھ ایلومینیم جو اوپر کی طرف اپستد ہوتا ہے اس میں گریفائٹ کی روڈ جو ہوتی ہے اپنے وہ خوبصے ڈوڑے رہنے کا کیا کرتی ہے کاری کرتی ہے جبکہ نیچے کی اور پائے جانے والے جو اشد ایلومینیم کی پرت ہوتی ہے اس میں کوپر اور ایلومینیم مشردہتو کی بنی ہوئی جو چھڑ ہوتی ہے وہ اوپستد رہنے کا کاری کرتی ہے گریفائٹ کی چھڑ اور کوپر ایلومینیم مشردہتو سے مل کر بنی ہوئی جو چھڑ ہوتی ہے یہ چالک کا کاری کرتی ہے چالک مطلب بددہ دھارہ کو پروائید کرنے میں ساہیتہ پیغان کرنے والے کارک اچھا اب آپ کیا کروگے بددہ دھارہ پروائید کروگے اب ہم نے کیا کیا ٹینک میں چالک کے دوارہ پروائید سے بددہ دھارہ کو پروائید کرنے کا کار کیا تو جب آپ بددہ دھارہ کو پروائید کرنے کا کار کروگے تو پروائید سے سدھ ایلومینیم کی جو پرت ہوتی ہے بددہ دھارہ کی پروائید کرنے پر سدھ ایلومینیم مدھ پرت سے کیتھوڑ پر ایکتویت ہوتا ہے تو مدھ پرت سے پروائید سے کیتھوڑ کہاں آنا ہے ہم نے اوپر تو پائے جانے والا پرموکروب سے سدھے الومینیم کی جو پرت ہوگی وہای پرموکروب سے بیچ میں سے نکل کر بددت اب گھٹے سے نکل کر کہاں پہنچ جائے گی پرموکروب سے کیثورٹ پر پہنچنے کا vicinity اوپر کی اور پہنچنے کا کیا کرے گی کار کرے گی اتنی ہی ماترہ میں نیچے اوپا ستے جو پرموکروب سے پائے جانے والا درو تھا جو اشد ایلومینیم کا درو تھا اشد ایلومینیم کی اتنی ہی ماترہ جتنی ماترہ اوپر کی اور ایلومینیم سدھا بستہ میں جانے کا کاری کر رہی اتنی ہی ماترہ نیچے سے پرومکروب سے کہاں پہنچ جائے گی مدھ میں پہنچنے کا کیا کرتی ہے کاری کرتی ہے اس پرکار سے پرومکروب سے پائے جانے والے جو اس پرکار سے ایلومینیم اینور سے کیتھوڈ پر پر پرومکروب سے ایلومینیم جو ہوتی ہے پہنچنے کا کیا کرے گی کاری کرے گی اور اشدیاں جو ہوتی ہیں نیچے کیوں رہ جانے کا کیا کرتی ہیں کاری کرتی ہیں اس بیدھی کے دوارہ الیمینیم کی نیان میں دسملہ نو آٹھ پتی ست سدھ ماترہ کو ہم پرابط کرنے کا کیا کرتے ہیں کاری کرتے ہیں پھر سے دیکھ لو سن لو اور سمجھ لو ایک لوہے کا ٹینک لیا اس میں کاربن کی بنی ہوئی پرموکروب سے پرت لی تین پائے جانے والے درو اس کے انترگت بھرے رہنے کا کاری کرتے ہیں سب سے پہلا کہاں پھرموکروب سے پائے جانے والا جو درو ہوتا ہے جو سب سے نیچے کی اور اپسطیت ہوتا ہے اشدیاں ایلومینیم اس کے بعد مد میں ہوگا سوڈیم بیریم اور پائے جانے والے آپ کے ایلومینیم کے مشرن یک پھرموکروب سے گلنیاں درو یعنی گلا ہوا ہے درو اپسطیت تیسری سب سے اوپر کی پرت پر اوپسید رہنے کا کاری کرے گا شدھے الومینیوم کی پرت شدھے الومینیوم کی جو پرت ہوگی اس میں پرمکروب سے گریفائیڈ کی روڈ ڈو بھی رہنے کا کاری کرے گی اور سب سے نیچے اشدہ الومینیوم کی پرت ہے اس میں پرمکروب سے کورپر اور الومینیوم کی بنی ہی پرمکروب سے جو چالک ہوتے ہیں اوپسید رہنے کا کاری کرتے ہیں آپ نے بددھارہ پروائید کرنے کا کاری کیا یہاں سے پہلے ایک چیز اور جو سدھے الیومینیم کی اوپر کی پرت ہے وائے کیتھوڑ کا اور جو سب سے نیچے کی پائی جانے والی پرت ہے وائے کس کا کاری کرے گی اینوڈ کا سدھے الیومینیم کی پرت کاری کر رہی کیتھوڑ کا اور سدھے الیومینیم کی پرت جو کاری کرے گی کس کا اینوڈ کا یہاں پہ آپ نے کیا کیا بدھو دھارہ چالک کے دوارہ پروائید کرنے کا کاری کیا تو ہوگا کیا کہ جو مدھ میں اوپاس سے جو بدہ theft ہے اس میں اوپاس سے جو الومینیوم ہوگا کہاں کی اوٹ جائے گا اور اتنے ہی مہاترہ میں اشدhyا الومینیوم کی مہاترہ جو ہوگی مدھ میں پہنچنے کا کیا کرے گی اس پرکار سے اشدیاں جو ہوتی ہیں پځھوک خروف سے نیچے کی اوٹ اوپاس رہنے کا کاری کرتی ہیں اور سدھی الومینیوم لگاتا اوپر کی اوٹ جانے کا کیا کرتا ہے جسے آپ پرموکروپ سے ایک چھدری اکتر پائپ کے دوارہ باہر کے نکالنے کا کیا کرو گے کار کرو گے اس بیدھی کے دوارہ پرموکروپ سے پرابت ہونے والا جو الیمینیوم ہوتا ہے کتنے پرتیفہ سدھ ہوتا ہے 99.98% سدھ الیمینیوم کے ہم پرابتی کرنے کا کیا کرتے ہیں کار کرتے ہیں اس بیدھی کو ہم پرموکروپ سے پائے جانے والے الیمینیوم کے شودھن کی قریہ کے نام سے کیا کرتے ہیں جانتے ہیں الیمینیم کا شودن جس بدھی کے دوارہ کیا جاتا ہے اسے ہم پرموکروپ سے ہوپ کی بدھت اب گٹنی بدھی کے نام سے کیا کرتے ہیں جانتے ہیں کتنی بات کلیر چلو چتر دیکھ لو جلدی سے یہ ہے ہمارا چتر ٹھیک ہے اس میں کیا یہ لوہے کا باکس ہو گیا یہ ہماری گریفائٹ کی روڈ ہو گئی اس میں پرموکروپ سے گریفائٹ کی روڈ جو ہے وہ کیتھوڑ کا کاری کر رہی سدھ الیمینیم یہ ہے مدھ کی پرہ تے جس میں ایلیمینیم بیریوم اور سوڈیم کا جو فلورائیڈ ہیں جو ایلیم intercept پرموکروپ سے ایلیمینیم کی جو پرموکروپ سے جھپ کر نے پرموکروپ سے دور کی طریقہ مدھ سے سدھ الیمینیم کہا پہنچ جائے گا اوپر اوپر مطلب کہا پر خطورت پر پہنچنے کا کیا کرے گا کار کرے گا اور نیچے سے present سین ایسی نوڈ سے مطلب این اوڈ آپ نے کس کو معنائے نیچلے بھاک کو نیچلے بھاک سے این ا کے ایم آترہ ہمیں الیمنیم پہنچنے کا اپنی ضوح کو پہنچنے کا مدح میں پہنچنے کا کیا کرے گا کار کرے سدھ ی ایلیمنیم کو واقع کر لوگے کیسا نلی کے دہوار پراؤ کرلوگے کا کار کر لیتے ہو اس پرکار سے جو ہمارا پرابت ہونے والا الیمینیم ہوگا کتنے پرتی پر 99 رسول اللہ 834 تک کیسا ہوا سندھ یہی پرموکروپ سے پائے جانے والی آپ کی اس پرکار سے آپ کا یہ الیمینیم کے سودنگی جو کریا ہے یہ پرموکروپ سے آپ کی سماپت ہونے کا کار کرتی ہے اور آشا کرتے ہیں آپ گھر پہ رہیں گے سرکشت رہیں گے اور اس پرکار سے الیمینیم کی میٹلرزی ہماری پوری ہوئی نیکس میٹلر جی ہم ایفی کے بارے بات کریں گے جو ہمارا بہت ایمپورڈنٹ ٹاپک ہے لاشٹ ہے ایفی پڑھانے کے باد یہ ٹاپک ہمارا یہ چیکٹر جو ہوگا وائی فرموکروپ سے پورا ہو جائے گا اور میں آسا کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں گے کوئی بھی دکھت یا پریشانی آتی ہے اس پر مجھے ڈسکرسن بھی کر لیں گے نیکس ویڈیو کے لیے آپ مجھ سے جڑے رہیے تب تک کے لیے بہت بہت دانیواد بہت بہت آوار آپ کا تھینکیو بیٹا